بسم اللہ الرحمن الرحیم بیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستیتہ فرمائے آج کا جو عمل خاص ہے لا الہ الا اللہ کے پری موکل کا عمل چند نمہوں میں یہ پری اور موکل حاضر ہو جاتے ہیں لیکن کبھی بھی ان سے غلط بات نجائز کام یا کسی گناہ کے لیے کبھی نہ کہیں خاص طریقہ سمجھاؤں گی غور سے سنیں اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں عامل بننا چاہتے ہیں اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کی بہن جتنا ہو سکے مرنے سے پہلے آپ تک یہ تمام علم جونسہ ہے وہ پنچا جاؤں تاکہ آپ تعویز گنڈوں میں نہ پڑھیں بلکہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں پری کیا موکل کیا اس سے بھی بڑی اگر کوئی مخلوق ہوتی تو اللہ کے یہ کلام کافی ہیں سب سے پہلے احادیث سے شروع کرتے ہیں اور یہ حدیث غور سے سنیں بہت خاص حدیث ہے اور اس احادیث کا فائدہ میں آپ کو ساتھ میں سمجھاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جب اندھیرہ چھانے لگے رات کی تاریخی ہونے لگے تو اپنی بچوں کو باہر جانے سے روک دیا کرو اس وقت شیعتین کا غلبہ بہت تیزی سے پھیلا ہوتا ہے جب عشاء کی پہلی ساتھ گزر جائے تو یعنی کہ جو مغرب اور عشاء جب مغرب جب سورج منتقل ہو رہا ہوتا ہے ڈھل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس وقت کی بات کی جاری ہے اللہ کا نام لے کر گھروں کا دروازہ بند کرو اور اللہ کا نام لے کر جو گھروں میں پہلے چراغ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو چراغ کو بڑھا دو یعنی اس کی روشنی تیز کر دو شیعتین کا غلبہ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر برطنوں کو ڈھاب دو جو برطن نہیں ڈھام دیں اس پہ شیعتین آ کر بیٹھتے ہیں اب تھوڑا سے اس بارے میں سمجھیں کہ شیعتین جنات ٹھیک ہے یہ سب جو ان سے ہے نا یہ بھی اپنے اپنے کاموں کے لئے نکلے ہوتے ہیں اور رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان یہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں جیس سے پرندے لوٹ رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ اس وقت دن رات میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے اسلامی دنوں کے حساب سے مغرب کی جو مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اسلامی دن کے حساب سے اسلامی تاریخ کے حساب سے ٹھیک ہے انگریزی حساب سے انگلیش حساب سے بارہ بجے کے بعد منتقل نہیں اللہ کے حساب سے مغرب کے وقت کا ٹائم جب سٹارٹ ہوتا ہے تو سورج جب تلو جیسے ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم اسی طرح غروب بھی ہوتا ہے تو پھر اس وقت دن جونسہ وہ ڈھل جاتا ہے اور اگلے دن میں منتقل ہو جاتا ہے اس وقت پری موکل اور بہت ساری ایسی مخلوق جنہیں ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ کے اس کلام کی برکت سے ہم دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے طریقہ جمعہ کا دن رکھیں ٹھیک ہے دروشیف دو بار نماز پبندی تیتیس بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ لائیو ویڈیو آٹھ وجہ پوسٹ کی جائے گی عملیات سیکھیں عامل بنیں خود کی مدد خود کریں جب ہم اس عمل کو کرتے ہیں پہلے کلمے کو تو پہلے اس کی صحیح طرح طریقہ کار سن لیں پرحیز اس میں نہیں ہے اگر کوئی آپ کو عبارت یا کوئی اور مطلب کے دیا جائے گا جس میں پرحیز لازم ہوگا تو بتا دیا جائے گا ان میں پرحیز نہیں ہے جیسے اللہ کے عربی جیسے ہوتی ہے نا تو اس میں پرحیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب آپ نے پڑھنا کیسے ہیں پہلے طریقہ پڑھنے کا سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پری پر حاضر کر حاضر کر حاضر شو ٹھیک ہے پھر سے ایک تفاہ اور سے سنیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پری پر حاضر کر حاضر کر حاضر شو اگر آپ پری کو حاضر نہیں کرنا چاہتے تو موکل کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں پہ پری کی جگہ موکل آ جائے گا ٹھیک ہے صرف اس حصے کو بدلیے گا موکل پر حاضر کر حاضر کر حاضر شو اب آپ نے یہ لفظ جون سے ہیں دوہرانے ہیں رات کو سونے سے پہلے تیتیس مرتبہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھیں خموشی سے سو جائیں سونے سے پہلے آپ یقین مانیں خواب میں آپ کو حاضری ہوتی ہے یہ میرا خود کا عمل ہے پری موکل کی حاضری خواب میں ہوتی ہے اور آپ ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں خواب میں جو آپ نے کبھی پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوتی یہ خاص طریقہ یہ جس کی خواہش ہے نا پری دیکھنے کی موکل دیکھنے کی ان کی دنیا دیکھنے کی یہ عمل کرتا کرتا سو جائیں تو ایک تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر ان کو آپ کا اخلاق پسند آ گیا ان مخلوق کو یا آپ سے محبت ہو گئی کیونکہ وہ تو خود آپ لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں جو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری پوری جماعت آتی ہوتی تھی پری موکل کی اور جناتوں کی ٹھیک ہے پوری پوری جماعت قرآن پاک سننے آتی ہوتی تھی پڑھنے آتی ہوتی تھی ان کے آسرہ وسلم کے بات حضرت علی کے پاس آتی تھی تو یہ چیزیں جونسی ہیں آپ ضرور کریں رات کو پڑھ کر سو جائیں اور اگر کوئی دل میں کام ہے کہ صبح آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں صبح آپ نے کسی سے بات کرنی ہے کوئی انپورٹٹ رشتے کی بات کرنی ہے صبح آپ نے کوئی جوپ پہ جانا ہے تو وہاں پر کسی سے کام ہے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا آپ کا رسک نہیں آ رہا آپ کی کوئی بھی حاجت پریشانی ہے تو دل میں اللہ کا جب یہ والا کلام پڑھیں اور پری کے بارے میں بات کریں تو آپ نے اپنا مقصد بھی بیان کریں صبح آپ کا مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے پری موکل سے نجائز بات نہیں کرتے کوئی بھی اسی غلط بات نہیں کرتے بہت سے جو عامل عملیات سیکھری ہوتے ہیں وہ نجائز لوگ کہتے ہیں نجائز کام کیا نجائز کام ہوتا ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا کیا جائز نجائز ہم تب ہم کرے نا کہ ہم اتنے بڑے ہو جائیں اللہ سے ڈرنا چاہیے خوف کرنا چاہیے اپنی رب سے اس ہی نے بنایا ہے نا آپ کو بھی تو کسی کو نقصان پنچانا کہاں کا انصاف ہے کہاں کے مسلمان ہیں آپ لوگ تو بہت سے عامی لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتے ہیں جادو ٹونے یہ چیزیں کر رہی ہوتے ہیں تو بس تغفر تو اللہ پناہ ہے بس وہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے بس یہ ہی کہوں گی غلط کام غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اچھا اب بہت سے یہ نقش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بہت سے لوگوں کا کام نہیں ہوتا جس دن آپ نے فتح یابی لینی ہے نا کچھ بھی کام ہے اور آپ نے فتح حاصل کرنی ہے اس نقش کو آپ اپنی بازو پہ باندھ لیں اپنی پاکٹ میں رکھ لیں یہ پہلے کلمے کا نقش بابرکت نقش ہے آپ ایک دفعہ اس کا بھی استعمال کر کے دیکھیں جس کے پاس یہ نقش ہوگا نا وہ امیر ترین انسان ہوگا دنیا کا رزق کے حوالے سے بیماری ہے تو چینی چینی لیں چینی کی ایک تیم اس نقش کو رکھ دیں اوپر پھر چینی مطلب کہ ڈال دیں اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آسکتی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آسکتی اور چینی کو رکھنا کچن میں ہی ہے بورچی خانے میں رکھنا ہے آپ یقین مانے بے حساب رزق آنے آئے گا آپ کے پاس آپ کی سوچ ہے یہ بہت بلند عمل ہے ٹھیک ہے جب آپ نے پری مکل سے ملنا ہے تو یہ والا عمل کرنا ہے جب آپ نے اپنی مقصد کے لئے کرنا ہے رزق کے لئے دولت کے لئے پیسے کے لئے حاجات کے لئے پریشانی کے لئے کوئی مقصد ہے آپ کا رات کو نقش اپنے تکیہ کے نیچے بھی رکھ کر سو جائیں گے صبح آپ کا کام ہو جائے گا اتنی طاقت ہے اللہ کے نام کی یہ بات ہمیشہ یاد رکھو تو یہ نقش میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے بلکل آرام سے آپ بنائیں پہلے یہ خانے بنا لیں اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نقش بہت بابرگت ہے جو میرے والد صاحب تھے وہ انگوٹھی کے اوپر بھی اگر آپ اس کو بنا کر نقش لینا تو میں کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس انگوٹھی کا یہ نقش تھا تو وہ کبھی بھی کبھی بھی ان کو کبھی کسی قسم بھی تکلیف بیماری پریشانی نہیں آئی پھر یہ گم ہو گئی تھی ایک دفعہ تو آپ اس کو انگوٹھی پر بنا کر بھی اگر پہن لیں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا اترام کرے گا اور آپ سے اتنا معنوس ہوا کرے گا اتنا آپ جس جگہ جاؤں گے فتحیابی ہے جس جگہ گئے آپ آپ کو فتح ملنی ہے انشاءاللہ یہ نقشہ بنا اگر بہت مطلب کہ پیسوں کے کمی ہیں بچی بچے جاتے ہیں تو وہ یہ نقش پتہ کیا کریں وہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیں ٹھیک ہے خواتین اپنے پرس میں رکھ لیں یہ کین معنی ہے ان کے پرس میں بھی پیسہ کم نہیں ہونے والا جو بچے گھر میں کہنا نہیں مانتے نافرمان ہے پڑائیوں میں نافرمان ہے اور بہت تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو بہت تنگ کرتے ہیں یہ نقش کا پانی ان کو پلا دیں ان کے گلے میں ڈال دیں جن کو جادو جنات نظرِ بد اسیب کا مسئلہ ہو وہ یہ نقش استعمال کر لیں صرف گلے میں ڈال لیں بس بنا کر تین دن ڈالیں بیماری ختم پریشانی ختم درد ختم دکھ ختم تکلیفے ختم اس نقش کے جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے اور میں مدرسے میں بھی ماشاءاللہ اسی چیز کو استعمال کرتی ہوں بچوں کے لئے آپ بھی ضرور کریں اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو رزانہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں ہور سے سنا کریں تاکہ عامل بن سکیں اجازت ضرور لیا کریں سب سے پہلی بات ہے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کرو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ